اسلام علیکم کلاس ہاو ار یو اوپ سو کہ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اپنے سانا ان کلاسز کو جو آپ کو ویڈیو لیکچرز آپ کو ریکارڈ کر کے دیے جاتے ہیں ہم نے پریویس لیکچر میں پریپوزیشنز کے ریلیٹڈ جتا ہے وہ دیکھا اس کا ہم نے انٹرڈکشن دیکھا اس کی ٹیفینیشنز دیکھیں پھر ان کا ہم نے یوز دیکھا پکچرز کی مجد سے ہم نے دیکھا کہ کیسے کہاں کہاں یہ یوز کی جا سکتی ہیں پھر ہم نے آپ کو میں نے جو زیادہ تر پیپرز میں آپ سے پوچھی جاتی ہیں وہ پریپوزیشنز آپ کو کروائیں تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے جو آپ سے پیپر میں پوچھی جائیں گی وہ ہی ہم اس کو ڈسکس یہاں پر کر رہے ہیں اور نیکس جو آج یہ ہمارا پارٹ ٹو جو لیکچر ہے اس کو بھی ہم اسی طرح ہی لیں گے اب دیکھیں جی فرس آف آر ہمارے پاس ہے فار اب فار پریپوزیشن کن ورڈز کے ساتھ یوز ہوتی ہے اور ان کے کیا میننگ سٹینڈ کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اب دیکھیں ہنٹ فار کیئر فار سول فار پیڈ فار ایکسکیوز فار ریسپونسیبل فار بلیم فار یہ ساری کی ساری آپ کی پریپوزیشن ہیں جن کے ساتھ فار یوز ہوتا ہے اب یہاں اس باکس میں دیکھیں اس کالم میں دیکھیں کہ ان کے سنٹینسز ہیں وہ بنے ہوئے آپ کے پیپر میں فار زیمپل آپ کو دی جاتی ہے ہی انٹیڈ ڈیش دا بوک اب اپشن میں آپ کو فار دیا جاتا ہے ان ٹو وید تو آپ کا جو اگزیکٹ اپشن ہے وہ ہے فار تو آپ نے وہاں پر جو پراپر فیلنگ کرنی ہے وہ فار کی کرنی ہے اب ہی انٹیڈ فار دا بوک ہنٹ فار ہوتا تلاش کرنا ڈھونڈنا اسی طرح ہی داز ناٹ کیر فار می وہ میری پرواہ نہیں کرتا کسی چیز کو قیمت اتنی قیمت میں بیچنا میں نے یہ قیمت خرید دی اس کی میں نے قیمت ادا کی ہے یا اکرم وہ لیٹ آیا اس لیے اس کو ماف کر دیا گیا تو یہ ڈیفرنٹ ورڈز ہیں جن کے ساتھ پرپوزیشن فار یوزی اور یہ ویری ویری امپرٹن ہے جو آپ کے بورڈ پیپر میں آپ سے پوچھی جاتی ہیں اور جنرلی بھی یہ یوز ہوتی ہیں تو ان کو آپ اچھی طرح دیکھیں یہ جو پرپوزیشن فار کے ساتھ ہے اور ویری امپرٹن ہے کوئی نے کوئی ایک ادھ پرپوزیشن فار سے ریلیڈڈ آپ کے پیپر میں آ جاتی ہے اسی طرح نیکس ہمارے پاس ہے وہ ہے فرام اب فرام کہاں کن کن ورڈز کے ساتھ یوز ہوتا ہے الائٹ فرام انچائی سے نیچے آنا سفر فرام کسی بیماری وغیرہ میں مبتلا ہونا پریونٹ فرام رک جانا بیماری کے علاوہ کسی چیز سے ڈیتھ ہو جانا بینش فرام بینش فرام کسی کو کسی کے ملک سے نکال دینا پارٹ فرام کسی پارٹ ویڈ اور پارٹ فرام یہ تو دیفرنٹ یوز ہوتی ہیں یہاں پر پارٹ فرام جو ہے وہ کسی پرسن سے جدہ ہونا اب یہ ان کے سنٹینس بھی بنے ہوئے آپ کے پاس یہ الائٹڈ فرام آہ ہارس وہ گھوڑے سے نیچے ہوتا رہایا یہ سفرنگ فرام لے ریا وہ اس کو سفر فار یہ سفرنگ فرام آکسر پیپر میں آپ سے پوچھا جاتا ہوتا ہے اب اسی طرح اس نے مجھے وہاں جانے سے روکا دونوں یوز ہوتی ہیں یعنی ہارٹ اٹیک سے اس کی دیتھ ہوگی اسی طرح اب جہاں بھی ہمسل اپسنٹ وغیرہ ان کے ساتھ ہمسلف پرپوزیشنز یوز ہوتی ہے اور یہ سنٹینس جو آپ کو یہاں پرپوزیشنز دے رہے ہیں یہ ملٹیپل ہیں یہاں آپ کے پرپوزیشن کے طور پر یوز ہو رہے ہیں جو ایڈیمز یا پرپوزیشن والا جو پارٹ ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ چیزیں اکثر آ جاتی ہیں جیسے پیچھے ہم نے دیکھا لوک انٹو ہو گیا لوک آفٹر ہو گیا یہ سارے جو ہیں اب اسی طرح یہ ورڈ جو ہیں آپ کا جو ابجیکٹیپ پارٹ کا جو لاس والا پورشن ہوتا ہے جس میں آپ کے کریکشن دی جاتی وہاں پر بھی یہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اسی طرح سنٹینسز دیے جائیں گے اور ان میں کریکش سنٹینسز ہوگا اور باقی انکریکٹ ہوگے تو اسی طرح وہاں بھی آپ کو یہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اب نیکسٹ جو آپ کے پاس ہے وہ ہے ان کہ پرپوزیشن ان جو ہے وہ آپ کہاں پر یوز کرتے ہیں اب ان جو ہے دیکھیں trust in trust in یا believe in ان کے ساتھ believe یا trust کے ساتھ ہمیشہ پرپوزیشن ان یوز ہوتی ہے اسی طرح یہ سب کے سارے کے سارے ورڈز ہیں جن کے ساتھ پرپوزیشن جو ہے وہ ان یوز ہوتی ہے اب یہ سنٹینسز بھی بنے ہوئے the muslims trust in Allah اب یہ اکثر آپ سے وہاں پر پوچھا جاتا ہوتا ہے trust in یا believe in اب اسی طرح trust in کی جگہ word آ جاتا ہے believe تو اس کے ساتھ بھی آپ نے ان یوز کرنا ہے اسی طرح he is proficient in انگلیش اس کی انگلیش اچھی ہے he confides in his friends اس کو اپنے دوستوں پر بروس آئے she lacks in beauty اس کو خوبصورتی نہیں ہے it is better to write in ink اب دیکھیں write in اور write with اب وہاں پر آپ کے پیپر میں آ جاتا ہوتا ہے it is better to write dash ink اب in بھی وہاں پر option میں ہوتا ہے with بھی ہوتا ہے to بھی ہوتا ہے اکثر جو students ہوتے ہیں وہ with لگا جاتے ہوتے ہیں اور وہ wrong ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ in آت ہوتا ہے اب یہ پہلے والا جیسے trust in اور اسی طرح یہ believe in آ گیا we shall discuss it in detail he was observed in studies اب یہ سارے کے سارے words جو ہیں اب جیسے جو 11 والا دیکھیں he is lame in one leg یہاں بھی students جو ہیں وہ confused ہو جاتے ہوتے ہیں اب یہاں پر students کیا کرتے ہوتے ہیں he is lame of one leg کرتے ہوتے ہیں تو یہ بھی wrong ہے he is lame وہ ایک ٹانگ اس کی خراب ہے یا لنگڑھاتا ہے اب اسی طرح اب یہ آپ کا 14 والی دیکھیں he deals in clothes اب یہاں بھی students جو ہوتے ہیں وہ اکثر mix up کر جاتے ہوتے ہیں deal with کرتے ہوتے ہیں نہیں کوئی کاروبار کرنا جیسے he deals in clothes he deals in sugar وہ sugar کا کاروبار کرتا ہے یا کپڑوں کا کاروبار کرتا ہے تو یہاں پر بھی کیا ہے وہ in آت ہوتا ہے یہ different یعنی کہ سلائٹس نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ کا جو mistake کر جاتے ہیں وہ ان کو identify کرنا ہوتا ہے اب جیسے 17 میں دیکھیں please call in the doctor آپ ابھی first year میں ایک chapter بھی پڑھ کر آئیں using the force تو وہاں پر please call in the doctor یہ idioms وہاں پر یہ جو ہے preposition use ہوئی ہے call in تو یہ in کے ساتھ prepositions ہیں وہ آتی ہیں آپ کے paper میں اب جیکھیں into یہ بھی اکثر آپ کے confusing بھی ہیں اور paper میں بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں اور خاص طور یہ frazzle work میں آ جاتی ہیں جیسے break into look into bust into jump into اب یہ سارے سنٹینسز break into زبردستی کسی گھر میں داخل ہونا چوری کی نیت سے داخل ہونا اور look into کسی کے انکوائری کرنا دیکھنا معاملہ دیکھنا bust into tears پوٹ پڑھنا رونے jump into یعنی دریاب وغیرہ میں چھلانگ لگانی ہوتی کیونکہ آپ اوپر سے نیچے دریاب ان نہیں لگاتے بلکہ into لگاتے اسی طرح off جو ہے آپ کے paper میں use ہوتی ہے off بہت سے words ہیں جن کے ساتھ off use ہوتی ہے اب ایک single off جسے ویسے تو اس کی exact pronunciation وہ off ہے لیکن mostly پڑھنے میں off ہی use کر دیتے ہیں تو o double f off ہوتا ہے اور single off ہوتا ہے اب یہ سارے کے سارے sentences ہیں جن کے ساتھ off use ہوتا ہے جیسے sick of conscious of consist of unaware of beware of inform of یہ سارے کے سارے words ہیں جن کے ساتھ off use ہوتا ہے تو ان کے تاکہ آپ کو اس میں کوئی problem بھی نہ ہو اب یہ دیکھیں i am sick of his behavior میں اس کی behavior سے تنگ آ چکا ہوں یا اسی طرح he is conscious of his weaknesses he is very conscious about those things next i am fond of music اسی چیز سے دلچسپی ہو نا i am fond of music اور beware of pick pockets جو جیب کترے ان سے آپ دیان دیں اسی طرح یہ سارے سارے words جن کے ساتھ prepositions جو ہیں وہ use ہوئی ہیں اب جیسے 21 میں دیکھیں don't be jealous of him اب students کیا آپ کیا کر دیتے ہیں پیپر میں jealous in یا jealous fit کر دیتے نہیں بلکہ jealous off ہوتا ہے اب اسی طرح 24 4 میں دیکھیں he has been accused of theft تو accused کے ساتھ vid لگا دیتے ہیں یہ بھی wrong ہے اب پیشے ہم نے دیکھا she died off pneumonia تو یہ die far نہیں ہوتا بلکہ die off ہوتا ہے تو یہ تھوڑے سے ہوتے ہیں جیسے 31 میں دیکھیں اکسر پیپر میں پوچھا جاتا please take charge یہ بھی آپ کے پیپر میں ہیں یہ دو sentences keep off put off do not put off till to much جو آج کام کر سکتے ہیں اس کو کل پہ نہ چھوڑے اسی طرح on دیکھیں جیسے ہم پہلے preposition on دیکھ چکے ہیں کسی چیز table کے اوپر ہونا on ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں یہ on والی preposition میں کہ یہ on کوئی چیز اوپر ہے تو on ہے یہاں پر لگا ہوا تو یہاں آپ دیکھیں sentences میں ہمارے پاس جو ہے وہ on کا ہم use کر رہے ہیں اب look down upon یہاں تو یہ phrasal word type بنے ہوئے depend on affect on call on اب یہاں پر آپ کی positions ہے وہ نہیں چھوک prepositional phrase بن گیا look down on the poor upon بھی ہوتا upon بھی ہوتا ہے اسی درہ don't depend on black sheep his company had affect on یہ سب کے ساتھ on use ہوا ہے آپ کے پیپر میں یہاں پر prepositional میں next آپ کے پاس topic ہے وہ out ہے اور یہ پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں جیسے run چپٹر جب پڑھ کر ہیں نورمہ والا پڑھ ہے تو اس میں بھی یہ تھا کہ ہر car ran out of gas یا gasoline کم ہو گئے تھی we put out the lamp بجا دینا یا lamp بجا دینا cholera has broken out in the city cholera یہ جیسے آت کل ہے chronا وائرس has broken out in the world جو ہے تو پھوٹ پڑھ اس کو اس طرح جو next ہے آپ کے پاس ہے over یہ ساری کے prepositions جو آپ کے use ہوتی آپ پہ جیسے سلیم has given up smoking چھوڑ دینا اور bring up brought up brought second form لگی یہ بھی اکثر پیپر میں آپ سے پوچھا جاتے ہوتا ہے تو brought پروریش کرنا next آپ کے پاس ہے through carry through جیسے ہم پہلے دیکھ رہے پاس کے ساتھ away لگا ہوا تھا یہ through ہے یہ گزر نا یعنی کہ نا کام بھی آسل carry through see through go through اب دیکھیں savages carried through seed pipe lines اب جب آپ نے first chapter پڑھا using second chapter پڑھا using the scientific method تو وہاں پر سیویج وغیرہ سیویج کا پانی جو ہے وہ through seed pipe جو ہے وہ لے کر جا جا تو carry through وہاں پر بھی use ہوئی ہے آپ کے آئی کوڑ ناٹ سی تھرو ایز ایول ڈیزائنز ایول ڈیزائنز یعنی اس کے میں دیکھ نہیں سکا برے اراد یعنی can not go through this book into two days تو یہ جو book ہے میں اس کو دو دن میں نہیں اس کو go through ہم کہتے ہیں جیسے میں ابھی آپ کو لیکچر دے رہا ہوں میں کہتے ہیں آپ اس کو book سے بھی go through اچھی طرح کر لیں تو اس کو go through دیکھنا پڑھنا گو through اب یہ two والی preposition ہے یہ بہت زیادہ common ہے اور بہت زیادہ آپ کے paper میں use ہوتی ہے یہ بہت سے words آپ کے ساتھ inferior senior یا ایسے words جو ior کے اوپر end ہو رہے ہوں ان کے ساتھ رمیشہ preposition ہے اب جیسے hard work is a key to success ہوتا ہے تو یہ آپ نے ان کو understand کرتے ہوئے بڑے دھیان سے ان کو understand کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائیں اب دیکھیں this road leads to lahore 27 میں دیکھیں this road lead to lے کر جائیں direction کو شو کر رہے relation شو کر رہے ایک ناؤن کا دوسرے کے ساتھ this road leads to lahore اب next page میں بھی دیکھیں آپ بہت سے ان کے sentences بنے ہو ہیں اب دیکھیں father is blind to his sons miss بھی اب یہاں دیکھیں blind ویسے تو اندھے کو کہتے ہوتے نا جیسے blind off ہم نے پیچھے دیکھا یا blind with یہاں پر two ہے یعنی کہ father is blind to his son's mis behavior باپ کو اپنے بیٹا ہے اس کا mis behavior نظر ہی نہیں آتا ہوتا تو یہاں blind کے ساتھ two preposition لگے گی اب اسی طرح last 41 میں دیکھیں he is entitled to vote entitlement ہونا یعنی کہ مستحق حق دار ہونا اس کا یہ حق بنتا ہے vote ڈالنے کا تو یہ two والی preposition ہے اسی طرح upon ہے add اور upon تقریبا ملتی جو تھی preposition ہے جیسے look down add بھی ہوتا اور upon بھی ہوتا operate upon act upon depend upon یا on بھی ان کے ساتھ use ہوتا ہے اب جیسے don't look down upon the poor یا سلمہ was being operated upon at the hospital یہ سارے کے سارے sentences جو ہیں یہ upon سے related ہیں next جو آپ کے پاس ہے وہ with ہے یہ بھی کافی use ہوتا ہے آپ کے paper میں جیسے displeased with blessed with agree with اب ان کے sentences بھی ہیں agree with agree with or agree to یہ different ہے agree with as in کسی شخص سے معاملے میں agree کرنا اس کے ساتھ with ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ کرنا وہ to ہوتا ہے try to write with a pen اب یہاں پیچھے دیکھیں ہم نے دیکھا pen کے ساتھ لکھنا اور سیاہی دونوں کے ساتھ different ہے یہاں پر with لگا ہوا ہے آپ کے ساتھ اسی طرح different اور بھی اس میں example آپ کے سامنے table میں دیکھ گئی ہوئی ہیں he is angry with me وہ میرے سے غصہ ہے تو with لگا ہوا ہے آپ کے ساتھ this point is teaming with fish team with it اب team جو ہوتا ہے ایک team جیسے آپ نے first میں پیارا words میں دیکھت کیا ہے وہ team ہوتا ہے group جو لوگوں کا group جو کر کے team ہوگئی یہ سارے تو یہ team ہوتا ہے بھرہ ہوئے انہا کہ یہ جو طلاب ہے مچھلیوں سے بھرہ ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اب انشاءاللہ جو نیکس ہمارا lecture اس میں مزید ہم rules کو دیکھیں گے اور words کو دیکھیں گے تو آپ اس کو اچھے طرح دیکھیں گے پڑھیں گے اور یہ جو lecture ہے اس کو پچھلے ریکس ریلیٹ کر کے اگر آپ نہیں سمار آئی تو وہاں کی بوک کنسلٹ کر لیں نیٹ پہ جائیں یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز ہیں بہت سی مین اگز ان کو دیکھیں اور ان کو آپ کرنے کی کوشش کریں بس سلام